بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائی ساگرالاوی خیدم میں حضروں ناظرین اکرام یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دوبارہ ہمیں ادھار تیل ملنا شروع ہو گیا تین سال کے لیے کانٹریکٹ ہوئے کہ سعودی عرب ہمیں ادھار تیل دیا کرے گا اور تین عرب ڈالر سالانہ تک کا ادھار تیل دیا کرے گا بہت بڑی ان کی میر بانی ہیں اس میر بانی کے عوض انہوں نے ہم سے کیا کیا حاصل کیا اس کا تو ہمیں جلدی پتہ لگ جائے گا کیونکہ اس گھر سے خیر کی امید آپ کو رکھنی نہیں چاہیے جب خیر پڑے گی تو اس کے ساتھ کچھ شر بھی شامل ہوگا یہ تو دنیا کے دستور ہے ویسے بھی غلاموں کی نہ تو اپنی مرضی ہوتی ہے بیگرز آر نہ چوزرز ہم اپنی مرضی سے نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ جیر سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں بس یہی ہے ایک دوسرے سے گالی گلوز کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو چھوڑ ڈاکو کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو گریبان پکڑ سکتے ہیں اور چیخ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری قسمت میں کچھ بھی نہیں ہے فیل وقت ملک کے اندر جو صورتحال ہے ملک کے اندر جو توڑ پھوڑ جو بغاوتیں ہیں اور جو جو دپریشن لوگوں کے اوپر تاری ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کرونا نے بیڑا گرک کیا ہوا ہے بظاہر آپ جو بھی کہیں انڈیا سے کم نقصان ہمارا نہیں ہو رہا اگر ہم فگر میں چیزیں آبادی کا تناسب نہیں ہے ہمارا اتنا زیادہ ہوں ان سے کام ہے آبادی ہماری اس لئے ہمیں اس طرح محسوس نہیں ہوتا ناظرین اکرام میں ایک آپ کو عجیب و غریب بات آتا ہوں ایر کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے عربی زمان میں اسرائیل کا اسرائیل کے اس ٹویٹر ہینڈل میں انہوں نے کیسی حرکت کی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے انہوں نے وہاں پر ایک دھماکے میں ایک بیلڈنگ اڑتی دکھائی ہے غزہ کی اور اس کے اوپر قرآن پر کیا چاری علم طرح کہیں آپ کو پتہ نہیں اس لئے ابا بیلے جب حضرت طالب حضرت مطلب جو تھے وہ وہاں اپنی بھیڑے چرہ رہے تھے تو ابراہ کا لشکر آیا تھا جس نے جس پر جب ان کے ساتھیوں نے کہا تو ان نے کہا کہ جس کا گھار ہے وہ اس کے خود ہی حفاظت کر لے گا تو پھر ابراہ کے لشکر کو اب بیلوں کے ذریعے اللہ تعالی نے تباہ کیا تھا اور اپنے گھر کو بچا لیا تھا تو اب یہ ہمیں یہ تنز کر رہے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالی ہمیں اب ہمارے ساتھ اب تمہارے ساتھ نہیں ہیں ایک طرف تو بات یہ ہے دوسرے طرف یہ ہے کہ ایک بڑے عرب ملک کی طرف سے پیغام گیا ہے اسرائیل کو کہ آپ اپنا جو پریشر ہے نا وہی بیلڈاو رکھیں ان پر حماس پر آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے یہ پیغام بھی کیا ہے اسرائیل نے یہ بہت تسلیم کی ہے وہ ملک کون ہے کیا ہے آپ جانتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں ناظرین کرام اللہ کا ایسا اللہ نے ایسا کرم کیا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل اب ابھی تک اپنا گراؤنڈ افینس لانچ نہیں کر سکا فضا سے اسمان سے گولہ باری کر رہا ہے تیاروں کے ذریعے لانچ وہ اس لیے نہیں کر سکا کہ اس کو پتا ہے اگر اس نے مار یہاں گراؤنڈ افینس کیا تو فلسطینیوں نے تو مر نہیں ہے نا لیکن وہاں جتنے وہ ہزاروں جو غزہ میں رہتے ہیں نا یہودی بھی سارے مارے جائیں گے ساتھ وہ مار دیں گے ان کو خود ہی مر رہا تو اس کو کیا ہے کون آتا ہے تو کون جاتا ہے کچھ اس خوف سے وہ یہ لانچ نہیں کر رہا ابھی انہوں نے تھوڑے روز پہلے ایک اپنے بہت بڑے سینے گاؤگ میں مسلمانوں کی یہ تو دوارے گریہ کے ساتھ تو مسلمانوں سے لپٹے ہوئے ہیں نا اس دن سے جس دن سے انہوں نے فین شروع کیا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں سینے گاؤگ میں اپنے بہت بڑا اجتماع کیا جس میں یہ مسلمانوں کے خلاف اجتماعی بددعا مانگنے کے لئے کہیں گوئے تھے کہ یہ محشید اقصہ جو ہے یہ شہید ہو اور ہم اس میں تھرڈ ٹیمپل بنائیں اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے محشید اقصہ کو آگ بھی لگانے کی کوشش کی تھی اللہ نے وہ باہر سینے میں لگائی اور وہیں پہ بھجا دی اللہ کی اپنے کام ہے یہ لوگ جو سینے گاؤگ میں کٹھے ہوئے تھے سینے گاؤگ میں کٹھے ہوئے تھے نا اس کو کنیسہ کہتے ہیں اردو میں جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں جیسے گرجہ ہوتا ہے جیسے مندر ہے جیسے گردوارہ ہے اس طرح ان کا جو عبادت گا ہے اس کو سینے گاؤگ کہتے ہیں اردو میں کنیسہ کہتے ہیں ناجین کرام وہاں جو لوگ یہ کٹھے ہوئے تھے وہ اس لیے ہوئے تھے کہ یہ ایک مشتر کا بددعا کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کے خلاف اور مشید اقصہ کے خلاف اور فلسینیوں کے خلاف یہ مر مر آ جائیں اور ہم آسانی کے ساتھ قبضہ کر کے یہاں پہ اپنا اللہ صدا کر لیں دیکھیں اللہ کا کرنا کیا ہوا ہزاروں کے تداز میں یودی وہاں جمع دے کے سٹریٹ اٹھ گیا دو سو سے زیادہ یہودی مر گئے افراتفری میں اتنا بڑا اللہ نے اپنا آپ دکھایا ہے وہاں پہ ایسے کئی اور چھوٹے چھوٹے مظاہر بھی اللہ دکھا رہا ہے آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پتھر پکڑ کے کھڑے ہیں نا یہ پتھر مزالوں سے زیادہ خوف سدہ کر رہے ہیں اسرائیل کو ایک خوف ہے اسرائیل پہ تاری پت وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو خاموش ہے نا پاکستان یا ترکی یہ کچھ نہ کچھ کریں گے موت سے زیادہ خطرناک موت کا خوف ہوتا ہے یاد رکھئے یہ اللہ نے ان کے دلوں پہ دہشت تاریخہ دے اللہ کا کمی یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جب انہوں نے کسی قوم کو سزا دینی ہونا ان کے دلوں پہ اپنے دشمن کی دہشت تاریخ کر دیتے ہیں ان کے دلوں پہ اللہ نے دہشت تاریخ کر دیا پوری دنیا میں پہلی مرتبہ انہیں اتنی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے اس وقت ہر یورپی ملک میں ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے آپ کو حیرت ہوگی جو جینوری یعودی ہیں یہ تو نصرانی ہیں یہ تو عشق نازی یعودی ہیں جیلی یعودی ہیں جو وہاں بھی حکومت کر رہے ہیں اصلی جو یعودی ہیں وہ بار وہ بزارت ہر مظاہرے میں شامل ہیں اور وہ کہنے کے فلسطین کو ازاد کرو فلسطین کو ایک ازاد ملک بناو ان کا حق ہے یہ روشلم پہ ان کو روشلم دو یہ مظاہرے آپ دیکھ لیں اس طرح کی آپ کو فیڈیوز دیکھنے کو میلے جائیں گی اس وقت لیکن یہ اپنے دجالی جنڈے کو پورا کرنے کے لیے اتنے خطرات مول لے رہے ہیں اتنا خطرناک انہوں نے فیصلہ کیا کام شروع کیا ناظرین اکرام ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے دنیا اب بڑی تیزی سے اس انجام کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے حور میں قرآن پاک نے دی احادیث نے دی یہ بڑے چلاک لوگ ہیں یہ مسلمانوں کی احادیث سے بہت اصفادہ کرتے ہیں احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ ان پر ایسی تباہی آئے گی کہ ان پر بہت تباہی آئے گی لیکن غرکت کے درخت جو ہیں وہ ان کو بچا لیں گے غرکت ایک درخت کا نام ہے انہوں نے پورا اسرائیل کو غرکت کے درختوں سے بھر دیا ہے اور اس مرتبہ جو راکٹ سازی ان پر گرے ہیں ان کی پناہ لینے کے لیے ان درختوں کے طرف بھاگتے تھے واقعی بچ جاتے تھے اب انہیں قرآن پاک کا حدیث کا ان کو علم سچی کتابیں ہیں اور ان میں ان کے متعلق جو لکھا اللہ نے کرنا تو وہی ہے لیکن وہ جب ہماری بغیرتی دیکھتے ہیں مسلمانوں کا خوف دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ایک دوسری کے ساتھ نوچتے گھچوٹتے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے دورت ان کے قبضے میں ہیں لیکن یہ اپنا اپنی عیاشیوں میں اپنی بدماشیوں میں اور ایک دوسری کو نیچہ دکھانے کے لیے ضائع کر رہے ہیں بلک بضائع اس کے کہ ایک دوسری کو اوپر اٹھائیں یہ ایک دوسری کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنی دورت کا نجاز استعمال کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ باتیں ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں اب یہ اوائی شی کا ڈراما کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر کیا تھا تو پھر آپ اس میں کوئی ٹھوسی سمیلاتے ہوا کیا کیا دیا اپنے قوم کو کیا کیا اللہ تعالی ہمیں معاف کرے ہماری بعض ایسی ہرکتیں ہیں ہماری بعض ایسی معاملات ہیں جو بڑی تباک ہونا ہیں اور اس کے ذمہ دارہ ہم خود ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں کوئی ایک مدد کو نہ جائے فلسطینیوں کی اللہ تعالی نے جہاد میں اتنی برکت رکھی ہے کہ مٹھی بھر کو اللہ لشکروں پر غالب کر دیتا ہے یہ اس کی حکمت ہے اس نے کہا ہے اور اس نے دکھایا ہے نہیں کر کے آپ دیکھ لیں جو صحابہ کے زمانے کی جنگیں ہیں سینکڑوں ہوتے تھے لاکھوں پر غالب آجاتے تھے جتنے سریعہ میرے آقا مولانے لڑے ہیں جتنی مسلمانوں زمانے میں جنگیں لڑے ہیں ان کے ساتھ رومیوں کے ساتھ اس پر کتنے کتنے زداد ہوتے تھے ان کے مسلمان کتنے ہوتے تھے اللہ غالبہ دیتا تھا کہ نہیں اب بھی اللہ غالبہ دے گا ہماری بزدنی یہ اسرائیل کا انتہان نہیں ہے یہ انتہان ہے امت مسلمہ کے ان بڑے بڑے جگادریوں کا اللہ تعالی کہتا ہے کہ انسان بنو سمل جاؤ ورنہ وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے پھر سملنے کا موقع بھی چھن جائے گا ناظرین کرام ہم نے جو پریشر اس وقت میڈیا کے ذریعے بنایا ہے انشاءاللہ تعالی یہ سمر آور ہوگا اس کے بڑے شاندار پھل نکلیں گے میرا یہ ایمان ہے اور اللہ والوں کے پیشن گوئی ہیں کہ اب اسرائیل کا برا وقت آ چکا ہے یہ تو دجال کے لیے پتہ نہیں کیا کہ سکیمیں بنا گے ویٹے تھے اللہ کی سکیم غالب آگئی ہے اور آپ دیکھیں اب آپ کو یہ جتنی مردی بمباری کر لیں جو مردی ہیں ان کو وہ رضی رضی میاں ملنا جو معظم میں ملنا کرتا تھا یہ میں آپ کو معا رہین اللہ البلاغ المبین ناظرین کرام درخواست ہے قرآن نماز کو ترجمہ کے ساتھ جانی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک دیں سچ کے سفر میں مارے ساتھی بنیں آپ کا شکریہ سبسکرائب کریں